اور وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن شہید وزیر اعظم نے کس طریقے سے کہا کس موقع پر کہا اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ وزیر اعظم کو سنیں کہ انہوں نے کیا کہا کیسے کہا ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹواز میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں گالی برا ہمیں کہا ہمیں برا بھلا کہا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ہی ملک میں آکے مار رہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستان ہی مر چکے ہیں ان کی جنگ کیلئے تو یہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو سنا وزیر اعظم پاکستان نے پہلے کہا کہ اسامہ بن لادن کو مار دیا اور پھر کہا شہید کر دیا ذرا ٹیکنیکلی سمجھیں اس بات کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سننے دا کہ آپ کو سمجھ آئے آسانی سے اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹواز میں مار دیا شہید کر دیا وزیر اعظم نے پہلے کہا کہ مار دیا اور پھر کہا شہید کر دیا جب کبھی آدمی اپنی گفتگو میں کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے اور پھر رکھ کے اس کو دور آتا ہے اور اس کی جگہ پہ دوسرے لفظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اپنی کہی ہوئی بات کو درست کر رہا ہے اپنے موں سے نکلی ہوئی بات کی تصحیح کر رہا ہے کہ میں نے یہ کہا سوری غلطی سے یہ کہہ دیا اصل میں بات یہ تھی پہلے کہا مار دیا بعد میں کہا شہید ہوگی یعنی پرائم نسٹر نے ڈیلیبریٹلی کہا اسامہ بن لادن کو شہید اس سے پہلے ایکسٹرا جوڈیشن کیلنگ کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل کر دیا اسامہ بن لادن کو دہشتگرد تو پہلے بھی نہیں کہتے رہے عمران خان صاحب جب وہ اقتدار میں نہیں تھے میڈیا سوال کرتا تھا وہ تب بھی نہیں کہتے تھے لیکن آج انہوں نے شہید کہہ دیا تو کیا یہ ہماری دیاست کی پالیسی ہے یہ بڑے بڑے سوال آتے ہیں اور وزیر آدم پر اس وقت سب لوگ کیچڑو چھال رہے ہیں چاہے اپوزیشن ہے چاہے لبرلز ہیں چاہے جنرلسٹ ہیں بہت سارے لوگ تو وہ کچھ سوالات ان کے سامنے میں رکھتا ہوں اور کچھ جواب بھی دیتے ہیں ان کو لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں اسامہ بن لادن تھا کون اسامہ بن لادن محمد بن عواد بن لادن کا بیٹا تھا جس نے بہت بڑی کمپنی بنائی تھی بن لادن اور یہ سعودیہ کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہے اور بہت ترقی آفتہ لوگ تھے بہت پیسے والے لوگ تھے یہ آدمی امریکہ کی آنکھ کا تارہ تھا یورپ کی آنکھ کا تارہ تھا اس نے ان کے لیے وہ کیا جو وہ خود بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے اسامہ بن لادن کی میں بات کر رہا ہوں ہیرو تھا یہ ان کا اس کو پروٹوکول ملتے تھے ائرپورٹس کے اوپر جب یہ کبھی یورپ یا امریکہ جایا کرتا تھا بڑا شامدار آدمی تھا اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنا پیسہ کرچ کیا اپنی زندگی دعو پر لگائی اور وہ لڑائی لڑی جو امریکہ خود نہیں لڑ سکتا تھا امریکہ اس دور میں روس کے ساتھ ایک سر جنگ لڑ رہا تھا سامنے آکر نہیں لڑ سکتا تھا طاقتور سے وہ خود سامنے آکر نہیں لڑتا جیسے آج چین سے نہیں لڑ رہا ایسے ہی وہ روس سے خود نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ کوئی امریکہ کے لیے لڑے اور روس کو توڑ دیں تو اسامہ بن لادن جیسے لوگ کھڑے ہوئے پورے مرزی سے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے امیر امیر مسلمان ملکوں سے مجاہدین اکٹھے کیے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں لے کیا زیولک کو ساتھ ملایا اور ان کو کہا کہ روس افغانستان کے بعد پاکستان پر اٹیک کرے گا اور یہ اس وقت دکھائی بھی دے رہا تھا روس بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہا تھا دنیا میں اور ایک بہت تکڑا ایک ہاتھی تھا جو آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو پاکستانیوں نے اس بات پر یقین کیا کہ واقعی یہ ادھر آ جائے گا پھر امریکی ڈالر جو ہے انہوں نے بڑا کام کیا انہوں نے بہت لالج بھی دیا اسلاح بھی دیا اور جہاد کا ایک کانسپٹ جو ہے اس کو زندہ کیا گیا افغانستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں بچالے وہاں سے نکلے در بدر ہو گئے بہت سارے مہاجرین بن گئے پھر یہاں پہ تالبان کی ایک فورس بنی مسلمانوں کی ایک مجاہدین کی فوج بنی پاکستان کی فوائل نے ان کو ٹرینڈ کیا ان کے ساتھ مل کے ایک اتحاد قائم کیا اور پھر روس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے چوبیس دسمبر انیس سو اناسی کو چوبیس دسمبر انیس سو اناسی یعنی نائنٹین سیونٹی نائن میں چوبیس دسمبر کو ٹوٹی فور دسمبر کو یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے افغانستان میں اور یہ چلتی ہے پندرہ فوری انیس سو نانوے تک یعنی ففٹین تھا فوری نائنٹین ایٹی نائن تک یہ لڑائی چلی ہے نو سال ایک مہینہ تین دن تین ہفتے اور ایک دن تک یہ لڑائی لڑی گئی نو سال ایک ماہ تین ہفتے اور ایک دن تک یہ لڑائی جاری رہی اس لڑائی میں کچھ چھ لاکھ بیس ہزار سے زائد روسی فوجیوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا اور دو سے دھائی لاکھ مجاہدین جو ہے وہ ان سے بھیڑ گئے اور یہ لڑائی چلتی ہے نو سال تک یہاں پہ قربانیاں دی گئی دونوں طرف کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید پی ہوئے مارے بھی گئے سیویلینز کا بات بڑے پیمانے میں نقصاد ہوا تیس لاکھ افغانی زخمی ہو گئے پچاس لاکھ مہاجر بن گئے ملک کے اندر دربدر ہو گئے لوگ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو ایک بڑا مشکل دس سال کا ایک پیریڈ تھا لیکن مسلمانوں نے یہ ضرور کیا پوری دنیا سے کٹے ہو کر اور اس کتے کے مسلمانوں نے ایک ایسی بڑی طاقت کو سوویت یونین کو شکست دے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ روس ایک ایک ایکنومک پاور کے طور پہ نئی سپر پاور کے طور پہ اور کسی بھی صورتحال میں اپنے نظریات کے ساتھ امریکہ اور یورپ کے مفادات کے سامنے آ کر کھڑانا ہو جائے وہ اس کو کمزور کرنا چاہتے تھے مسلمانوں نے ان کے لیے وہ کام کر دیا امریکہ کو خود نہیں لڑنا پڑا اور مسلمانوں نے ان کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی ریاستوں میں تبدیل کر دیا اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا امریکہ یہاں پہ جلتا سلگتا افغانستان اور پاکستان قبائلی علاقے ان سب کو چھوڑ کے اپنا کام نکال کے یہاں سے بھاگیا ہے اور اس کے اوپر سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا اسکیٹمنٹ ہے وہ بھی آف سنگے ہیں پاکستان 20年 جدیتے پاکستان تو ہلری کلنٹن اپنے موہ سے کھہ رہے گا کہ ہم ان کو چھوڑ کے آگے ہم نے ان کے سب زیادتی کی پاکستانیوں کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ اور اس قطعے کے لوگوں کے ساتھ امریکہ نے اپنا فائدہ نکالا اور بھاگ گیا پھر کیا ہوا یہ خطہ پانچ سال تک جلتا رہا دس سکتوبر انیس سو چنانوے کو یہاں پہ پہلی ملکبہ حکومت بنی اور وہ تالیبان کی حکومت بنی تالیبان نے یہاں پہ ایک بڑی شامدار حکومت بنائی ابن اللہ محمد عمر اور عبدالغنی برادر انہوں نے مل کر حکومت کو تشکیل دی اور ہوت سالے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی حکومت بنی اور اسامہ بن لادن ان کے ساتھیوں میں تھا کیونکہ اس نے ان کے ساتھ مل کے جہاد لڑا تھا جب یہ حکومت بنتی ہے تو یورپ اور امریکہ اس کے اوپر جب کچھ تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں تو فتح جنتا ہے کہ یہ تو وہی حکومت ہے جو ہم نے اباسیوں سے لی تھی یا عثمانیوں سے لی تھی یہ تو خلافت والے طریقے پہ چل پڑے ہیں یہ تو آہستہ آہستہ اپنا سرسوخ بڑھائیں گے اور مسلمان ملکوں کو ساتھ ملائیں گے یہ تو مسلمانوں کی اس طریقے پہ چل پڑے ہیں جس سے ہم نے بڑی مشکل سے چند سا سال پہلے جان چھڑائیے اور اگر یہ طاقت پکڑتے رہے تو ہمارے لئے روس سے بڑا ایک خطرہ اور روس سے بڑی ایک مسئیبت ہمارے کپیٹلیزم کے سامنے اور ہماری سوپر پاور منٹیلیٹی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں اب یہ اس سے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ ان کو طالبان کو دباؤ ان کا طرز حکومت ختم کرو اور اس کے لیے پھر نائن الیون ہو گیا نائن الیون ہو گیا یا کروا جیا گیا یہ دو چیزیں اگر آپ امریکہ اور یورپ میں بننے والی ہی ڈاکومنٹریز کو دیکھیں جو بڑی تحقیقات کر کے بنی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نائن الیون کس نے کروایا کیسے کروایا اور اس کا مقصد کیا تھا انہوں نے مہا پہ چند ہزار لوگ اپنے مروا دیئے اور اس کے بدلے میں دنیا کی ایک ناختم ہونے والی لنبی جنگ چھیل دی امریکیوں نے اس کا الزام اسام بن لادن پہ لگایا اسام بن لادن کو ڈھونڈتے ہوئے افغانستان تک آئے اور پاکستان پہ دباؤ ڈالا کہ آپ ہمارے مذاکرات کروائیں اور ہمیں اسام بن لادن اور باقی جو ہمارے ملزمان ہیں وہ ہمیں لے کر دیں اعتمام کر کے دیا اور اس دور میں امریکنز کے ملہ عمر کے ساتھ مذاکرات ہوئے جو اس وقت افغانستان کو ہٹ کر رہے تھے امیر تھے تو ملہ عمر کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کو کچھ پاکستانی صاحبیوں نے ریپورٹ بھی کیا ہے افغان صاحبیوں نے ریپورٹ بھی کیا ہے ملہ عمر نے امریکنز کی دھمکیاں سنی اور سننے کے بعد یہ کہا کہ آپ مجھے اسام بن لادن کے خلاف ثبوت دے دیں اگر تو وہ ثبوت درست ہیں اور سام بن لادن پہ ثبت ہوتا ہے کہ اس نے نائن الیون کا اٹیک کیا